بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد نصلی علی رسول کریم اما بعد اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے نمونے ظاہر کرتے رہتے ہیں ایک سو دس دن تک بھی کفن میلا نہیں ہوا ویڈیو ملاحظہ فرمائیے زمین میلی نہیں ہوتی زمن میدہ نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا محمد کے غلاموں کا کفل مہلا نہیں ہوتا تقریباً تین مہینے ہو چکے ہیں یہ ان کے لوائیکین بھی یہاں موجود ہیں قبرستان میں تین مہینے سے زائد اس کا قبر کو ہو چکے ہیں کتنے مہینے ہو گئے تھے بھئیہ چار مہینے میں دس دن کم ہو چکے تھے اس قبر کو اور یہ بارشوں کی وجہ سے ٹوٹ گئی تھی آپ کو میں دکھاتا چلوں کہ یہ قبر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ سے قبر کے اندر کفن جو ہے وہ بھی ذرا سا مہلا نہیں ہوا ہے اور ماشاءاللہ سے قبر کے پاس سے اتنی خوشبو آ رہی ہے یہ اللہ کی کرامتیں ہیں کہ چار مہینے کا جو وقت گزرا ہے اس کے بعد بھی جو انتقال کر گئے ہیں ان کی قبر پہ ذرا سا بھی ہلکا سا بھی کوئی اس طرح کا نشان ان کے قپڑوں تک بھی نہیں ہے اور یہ جو شخص جن کی میں نے آپ کو ابھی قبر بتائی یہ ماشاءاللہ سے حافظ قرآن تھے شوگر کے مریض تھے ان کا انتقال ہوا تھا تو یہ بارشوں کی وجہ سے جو تباہی ہوئی تھی ان میں ان کی قبر کا جو تھا وہ ٹوٹ گئی تھی پوری قبر اور میں آپ کو دوبارہ بھی اسی جگہ لے کر چلوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے جو لوائیکین ہیں وہ اس ٹرم قبر کی مرمت کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے یہ اس کے اندر آپ کو میں دکھاتا چلوں گا یہاں سے ماشاءاللہ بڑی خوشبو بھی آ رہی ہے قبر کے اندر سے اور یہ میں آپ کو دکھاتا چلوں گا یہ دیکھئے گا یہ دیکھئے گا ماشاءاللہ سے یہ کفن جو ہے اس پر ذرا سی مٹی بھی جس کو کہتے ہیں وہ بھی نہیں لگی ہے ماشاءاللہ سے اور میں اتنا قریب ہوں اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس قبر میں سے اتنی خوشبو آ رہی ہے ورنہ انسان کے جسم سے ایسی بدبو آتی ہے لیکن ماشاءاللہ یہاں سے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے تو اللہ تعالی ان مرہوم کے ساتھ جتنے بھی یہاں پہ لوگ دفعہ نے اللہ تعالی ان سب کی بھی مغفرت فرمایا ان سب کی آخرت کو بہتر فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پہ ہمارا خاتم آتا فرمائے یہ ہوتے ہیں ماشاءاللہ حافظ قرآن اللہ کی شان ہے یہ اور یہ اللہ کی طرف سے ایک انسان کے لئے موجزہ بھی ہے تو میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ لوگوں کے لئے ایک میسج ہے چتنا ہو سکتا اس ویڈیو کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور یہ وہ پورا قبرستان ہے شکریہ